بڑی وشش ٹوپ لبدی ہے 36 کڑکیا پہلے آدھی واسی مکہ منتری ہیں آپ آدھی بہت سمیں پہلے سے جو اریجنل جو یہاں کے واسی ہیں آدھی واسی آپ کی لیکن دوڑ بڑی لمبی رہی ہے پچھلے پچاس سال سے آپ کی دوڑ اور کشم کشہ آپ کی جاری ہے آپ دس سال کے تھے آپ کے پتا جی گزر گئے آپ کے دو چھوٹے بھائی تھے آپ کو ان کی بھی دیکھ رکھ کرنی تھی چوتھی ککشہ میں آپ پڑھتے تھے اس کے بعد 35 سال کا آپ کا راج نیتک جیون را کئی اتار چڑھاو آپ نے دیکھے اور لیکن اب جب آپ آدھی واسیوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر 34% آپ کی راجہ کی آبادی جو ہے وہ آدھی واسی ہیں لگ بگ آپ 60 سال کے ہو رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ترقی آپ نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ دھیرے ہوئی اور اب اس کو تیزی سے رفتار کیسے دے پائیں گے آپ 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 نے کچھ باتیں ابھی بتائیں لیکن اگر ہم صرف آدھی واسی سمودائے کی اگر ہم بات کریں ان کو کس طریقے سے رفتار دے پائیں گے آپ دیکھیں 36 گڑ میں آدھی واسی پاپولیشن 32% ہے اور میں بھی یہ کہ آدھی واسی پریوار سے ہوں اور دس سال ہماری عمر تھی تب ہی ہمارے سر سے پیتا جی کا سایا اٹھ گیا تھا اور چونکہ پریوار میں میں سب سے بڑا بھائی تھا میرے پیچھے تین اور بھائی تھے ماتا جی تھی تو ہم تو یہی سوچتے تھے کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے بھائیوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے ان کو نوکری دلائیں گے اور ماتا جی کا بھی سیوہ کریں گے اور بھائیوں کو بھی سکچھم بنائیں گے اور یہ جنتہ کا سیرواد اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیتاؤں کا بشواس کہ ہم نے جو نشتہ پوروک پارٹی کے لئے کام کیا اس پر بشواس کر کے پارٹی ہم کو آگے بڑھاتے گئی ہم ایک پنچ سے اپنی راجنیتی کی آترہ شروع کیے پانچ سال پنچ رہنے کے باد سرپنچ بنے اور نیربیرو سرپنچ تھے چھے مہنہ ہوا تھا اور بیدھان سبھا کا چناؤں آ گیا بھارتی جنتہ پارٹی نے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی بیدھائک کا پرتیاسی بنایا اور اچھے سے پہلہ ہی چناؤں ہم جیتے بیدھائک کا جنتہ نے ہمیں جیتایا اس کے بعد لگاتار آگے بڑھتے گئے کبھی پیچھے موڑ کے دیکھے نہیں اور جنتہ کے آسیروات سے اور ہمارے سیرس نیتاؤں کے بسواس سے تین بار بیدھائک چار بار سانسد تین بار پردیش سدھ کا دائتو اور موڈی جب دو ہزار چودہ سے لے دو ہزار اونیس تک پردھان منطی بنے تو ان کے ساسن کے پرثم کارکال میں راج منطری کے روپ میں مجھے کام کرنے کا اوسر ملا اور جب دو ہزار تئیس کا بیدھان سبھا چناؤ آیا تو بھاتی جنت پارٹی پھر کنکوری بیدھان سبھا سے ہم کو اپنا پرطی سی بنائیا چناؤ جیتے اور آج ہمارا سو بھاگ ہے ہمارے پارٹی کے سیرس لوگوں کا بسواس ہے اور جنتا کا سیرواد ہے کہ آج مکھ منتری کے دائیت پر ہیں سر پنچ کے پارے میں آپ نے سوچا نہیں تھا مکھ منتری آپ بن گئے کبھی آپ نے کچھ مانگا نہیں بہت کچھ آپ کو ملا دو ہزار میں واج پی جی نے چھتیس گڑ بنائیا چوبیس سال جب آپ اس کو دیکھتے ہیں پانچ لاک سے دس لاک کروڑ تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کون سے خاص آپ کے فوکس ایریا جن کے اوپر آپ خاص نظر رہے گی جس سے یہ جلدی ہو سکے گا دیکھ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ 36 گڑ ایک پیچھڑا ہوا راج تھا اور آج 36 گڑ کو چوبیس سال ہو گئے اور اس میں زیادہ سمیں تک بھارتی جنت پارٹی کی سرکار رہی ہے تو آج 36 گڑ کا جو بھی بکاس ہوا ہے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار میں ہوا ہے جس کا جکر میں کر چکا ہوں یہاں پر بھوک جو بھی یہاں بکاس ہوا ہے سڑک بجلی پانی سب ہماری سرکار نے کیا ہے اور بھارت سرکار میں بھی بھارتی جنت پارٹی سرکار میں رہی ہے سردھی ہٹل بیاری باچ بیجی پردھان منتری رہے ابھی دس ورسن سری نارید موڈی پردھان منتری ہیں تو انکی انیک کلیانکار یوزناؤں کے ماندھم سے چھتیش گڑ کا بکاس ہوا ہے آج اگر گھر گھر میں بجلی پہنچی ہے تو یہ بھی نارید موڈی جی کا صبحہ کی یوزنہ ہے ہر گھر بجلی یوزنہ ہے آج گھر گھر میں نل کے دوارہ پانی پہنچا رہے یہ بھی موڈی جی کا جل جی ون میسن اور سہری چھتروں میں امریت میسن اس کا یوگدان ہے آج اگر ہماری ماتا اور بہنوں کو دھوا سے مکتی دلانے کے لیے پردھان منتی اجلائے اجلائے گیس کا سلینر دینے کا کام اس دیس میں کسی نے کیا ہے تو یہ بھی بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے کیا ہے یہ گریب لوگوں کو سب کے سیر میں پکا کا چھت ہو اس کے لئے پردھان منتی آواز کی بیوست ہی ہماری سرکار نے کیا ہے گھر گھر جندhan کا خاتہ آج جندhan کا خاتہ کے مادھیم سے جو بھی سرکار کا جو پیسہ ہے وہ ست پرتی ست لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو یہ سب کام سوکش بھارت میسن یوزنہ آدھن نرین موندی جی نے اس دیس میں لاغو کیا آج سوچالے نرمان کا کام ہم کو اچھی طرح سے یاد ہے جب 15 اگست 2014 کو پردھان نا کیے تو بیروضی ہستے تھے کہ یہ ٹیلٹ بنوانی کا کام یہ ساب سفائی کا کام یہ پردھان منتری کا ہے کیا لیکن ہم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ گریبوں کے لئے سوچالے کا نرمان کتنا ملنب محتمون ہے ان کے مان اور سمان سے جڑا ہوا ہے پہلے گاؤں میں اور بسیس کر برسات کے دنوں میں ادھیکان گریبوں کے ہاں سوچالے نہیں ہوتا تھا تو ہمارے سمان کی جو عجت ہے مات بہن ہیں وہ سوری آست کا باد جو ہوتی تھے کہ کب سوری آست ہو تو سوچ کے لئے باہر نکلیں لیکن سب مان اور سمان کو کسی نے اس دیس میں سمجھا تو ہمارے ایک گریب کا بیٹا پردھان مات سیری نرین مودی جی نے سمجھا اور آج اس دیس کے گریب پریوار کے لئے سوچالے کا نرمان ہوا کئی پردیس میں سوچالے کو عجت گھر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس طرح سے گریب کے لئے کام کیا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب 2014 میں پردھان منتی کے روپ میں پہلے دن وہ پارلیمنٹ میں پرویس کیے تو سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کو جھوک کر انہوں نے پنام کیا اور پہلے ہی اپنے ادبودھن میں انہوں نے کہا تھا کہ میری سرکار گریبوں کے لئے سمرپد سرکار رہے گی